اسلامباد کے نجی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں خوف پھیلانے والے تیندوے کو کئی گھنٹوں بعد بالہ گھر پکڑ لیا گیا تیندوے نے محکمائے وارڈ لائف کے دو اہلکاروں سمیت تین افراد کو سخمی کر دیا تھا معاملے کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے محکمائے وارڈ لائف کا کہنا ہے کہ تیندوے کی نجی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں موجود کی تحقیقات کی جائیں گی تیندوے کو باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا اہلکاروں کو دورانے ریسکیو معمولی سخم آئے تیندوے کو طبی معاینے کے بعد مسکن میں آزاد کر دیا چاہے گا یاد رہے کہ اسلامباد کے نجی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں تیندوے گھس آیا تھا جسے کابو کرنے کی کوشش میں محکمائے وارڈ لائف کے دو اہلکاروں سمیت تین افراد سخمی ہوئے تیندوے کو پکڑنے کے لیے ریسکیو اور وائل لائف کے امپلے نے اپریشن کیا اندھیرے کے اس باب زلائی تظامیوں کی جانب سے روشنے کا بندوبست کیا گیا تیندوے نے خود کو پکڑنے کے لیے لگائے گئے دو جال بھی پھار دیئے تھے نجی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں تیندوہ بے کابو ہوا تو لوگوں کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی تیندوہ ایک کے بعد دوسرے شخص پر حملہ آور ہوا اور وائل لائف کی ایک خاتون افسر پر بھی جھپڑ پڑا تراہم خاتون افسر حفاظتی جیکٹ کے باعث بچ گئی سرائی کا کہنا ہے کہ تیندوہ نے جی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے ایک رہائشی کا پالتو ہے مالک کے ملازم سے پنجرہ کھلا رہنے کے باعث تیندوہ بھاگ نکلا